السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ سب ہی حضرات بخیر ہوں گے اللہ کریم ہم سب کی غیب سے امداد عطا فرمائے پیارے عزیزوں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اور آگے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کیا شریعن ترچایا جا رہا ہے دوستو ایک قوم دوسرے قوم کی خلاف کیا شرنگیزیا کر رہے ہیں دوستو آج ہمیں اور آپ کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے صرف آپ جو ہے سوشل میڈیا تک یا فیس بوک وارڈس اپ اس میں ہی گھسے رہنے سے کام نہیں چلے گا لہذا آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے خلاف یہ شاجی سے کیوں کی جا رہی ہے آخر اس کی اصل مقصد کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان لڑکا یا مسلمان لڑکی صرف شادی کے لیے دھرم کو بدلتا ہے یہ کہاں تک سہی ہے دوستو کسی بھی قوم یا کسی مذہب میں یہ جائز نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ شادی کے لیے صرف جو ہے اپنے جنسی بھوک کو مٹانے کے لیے جو ہے دھرم کو بدل دیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اگر لڑکا اگر مسلمان ہے اور لڑکی اگر ہندو ہے تو اس لڑکے کو مار پیٹ کر جبرن اس کو پریشان کر کے پولیس تھانے تک پہنچا دیا جاتا ہے اس پر موب لینچین کا حالات ڈال دیا جاتا ہے لیکن وہی پہ اگر لڑکا ہندو ہے اور لڑکی مسلمان ہے تو لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی لوگ خوش ہوتے ہیں اسے لالج دیتے ہیں دھرم پریورتن کا دھرم بدلنے کا لالج دے کر اسے اور خوش ہوتے دوستو تو یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کتنی مسلم مہنیں بیٹیاں جو ہے دھرم بدل کر کے مذہب کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو مرتدہ بنا لیتی ہے مرتد ہو جاتی ہے جس مسلمان لڑکی نے کلمہ چھوڑ کر غیروں کا مذہب اختیار کر لیا وہ مرتد ہو گئی تو وہ لڑکی مرتد کیوں ہوتی ہے اس کے سینے میں جذبہ ایمانی کیوں نہیں ہے کیونکہ اس نے قرآن عظیم اور حدیث رسول کو نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے نہ اس کے سینے میں ان کے ماباف نے اتارا ہے دوستو یہ کوئی ذمہ داریاں صرف لڑکیوں کے نہیں ہیں صرف لڑکوں کے نہیں ہیں بلکہ آپ کی بھی ہے ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں کہ جب لڑکے کولیج اسکول جائے تو وہاں آپ کو ان کی ایٹینڈنس پر حاضری پر بھی گوھر کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ اسکول جا کر کولیج جا کر کیا گل کھلاتا ہے جاتا بھی ہے نہیں جاتا بھی ہے کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے دوسری بات اگر یہ غیر قوموں کے ساتھ اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے یا بڑھاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے جب تک اس بچی یا بچے کے اندر دینی ماحول نہ ہو دینی جذبات نہ ہو مذہب اسلام کے لئے اس کے دل میں پیار نہ ہو تو کہیں پر ان کے ماں باپ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں اگر ماں باپ بچپن سے ہی اس بچے کے دل میں ایمان عقیدہ کلمہ نماز روزہ حض جکات یہ جو ساری چیزیں ہیں ان بچوں کو صحیح طرح سے پڑھنا چاہیے آپ صرف کالیج اسکول تک ہی بچوں کو محدود کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اٹھارہ سال بیس سال کے عمر میں یہ لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ ایمان بدل کر کے کہیں اور چلے جاتی ہیں تو پیارے عزیزوں ہمارے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو غیر قومیں آپ کو لالج دے کر گھر بنگلا گاڑی موٹر کا لالج دے کر دھرم کو بدلوا لیتے ہیں پھر آپ کو دو چار سال ایک سال رکھ کر پھر آپ کو لات مار دیتے ہیں پھر آپ کے زندگی نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے تو اس کی اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے کمزوری جب تب آپ کے اندر ایمان کی کمزوری رہے گی یہ معاملہ چلتا رہے گا لیکن پیارے دوستو اگر ہماری بہن بیٹیوں کی بیچ میں ایمان مضبوط ہو جو ایمان اگر مضبوط ہو کامیاب ایمان ہو تو مر جائے گی مگر مرتدہ ہونا قبول نہیں کرے گی وہ مر جائے گی لیکن اپنی ایمان سے انحراف نہیں کرے گی لہٰذا بچوں کو بچیوں کو اسکول کالیج کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ضرور دیجئے قرآن کی تعلیم دیجئے حدیث کی تعلیم دیجئے اجمع امت کی تعلیم بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنے کا اس کو ٹائم دیجئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواز متحرات کی جو واقعات ہیں جو قصے ہیں جو کہانیاں ہیں اسے پڑھنے کا شوق دلوائیے تاکہ جو بچیاں وہ لڑکے جب ذکر رسول کو سنیں گے پڑھیں گے نبی کے لئے دن میں محبت ہوگا تب ہی وہ ایمان سے انحراف نہیں کرے گا آج کل حالات بدل چکا ہے ایک دوسرے ہر ایک موڑ پر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو پریشان کرے گا لہٰذا اپنے آپ کو سمجھنے کی سمالنے کا ٹائم ہے تو قرآن و حدیث کے طرف بھی آپ رجحان کیجئے وہ دھر بھی پڑھئے تب ہی جاکا انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ